مل بھر میں سہلاب کی تباکاریوں کے بعد سہلاب زدگان کی امداد کا سلسلہ جاری ہے حکومت بھی سہلاب زدگان کی مدد کے لیے جو ہے متحرک ہے عمران خان صاحب کی بھی ٹیلی تھانز ہوئی ہیں اور ان ٹیلی تھانز کی جو مد میں تقریباً ساڑھے تیرہ عرب روپے ساڑھے تیرہ عرب روپے ساڑھے تیرہ عرب روپے جو ہے وہ کس طریقے سے خرچ کی جائیں گے پلان کیا ہے ان کا آڈٹ کیا ہوگا اکاؤنٹیبلیٹی کیا ہوگی اس طوام معاملات پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ احساس پروگرام کی چیئر پرسن سانیہ نشتر صاحبہ موجود ہیں جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جب تھے تو ان کی معاونیں خصوصی بھی تھی ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی بہت شکریہ سانیہ صاحبہ آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کون کون سی ڈومینز ایسی ہیں ظاہر ہے آپ لوگوں نے ابھی تک کافی اس پر ورکنگ کر لی ہوگی کہ کون کون سی ڈومینز ہیں جن میں کے امداد ان لوگوں کو چاہیے جی اس میں تین فیزز ہوتے ہیں ایک ریسکیو ایک ریلیف اور ایک ریکنسٹرکشن جو ریسکیو کا فیز ہے وہ آور ہے اس وقت ریلیف کا جو فیز ہے وہ چل رہا ہے اور ریلیف کے مد میں لوگوں کو جن کی جانے چلی جاتی ہیں جن کی عزیز زخمی ہوتے ہیں ان کی کمپنسیشن حکومتیں دیتی ہیں اس کے علاوہ کسی کا گھر ڈیمج ہو جاتا ہے اس کی مد میں کمپنسیشن ہوتی ہے لائف سٹاک لاؤس کی مد میں کمپنسیشن ہوتی ہے کراپ لاؤس کی مد میں بھی کمپنسیشن ہوتی ہے تو اس وقت سرویس چل رہے ہیں دو پروونسز میں جو اس وقت طریقے کار اپنایا گیا ہے جو چیزیں آن گراؤنڈ چل رہی ہیں ان سے میں زیادہ familiar ہوں کے پی اور پنجاب میں اور ان دونوں پروونسز میں اس وقت سرویس جو ہے وہ آن گوئنگ ہے ہم شور دیگر پروونسز اور فیڈریٹنگ یونٹس میں بھی ایسا ہی سلسلہ ہوگا ٹھیک ہے تو اب بران خان صاحب نے یہ چارج آپ کو سوپا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا جو فلڈ ریلیف ایکٹیوٹی ہے فنڈ ہے اس کی ساری نگرانی کریں تو آپ کے پلانز کیا ہیں اس حوالے سے جی اس وقت مجھے جو رسپانسیبیلیٹی دی گئی ہے وہ صرف یہ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ جو ٹیلیتھون کی کانسیکوینس میں ٹیلیتھون کی وجہ سے جو فنڈز کلیکٹ ہو رہے ہیں اور جو دو چیف منسٹرز فنڈز میں جا رہے ہیں کے پی چیف منسٹر فنڈ میں جا رہے ہیں اور پنجاب چیف منسٹر فنڈ میں جا رہے ہیں میری رسپانسیبیلیٹی یہ ہے کہ ان فنڈز کا ڈس برسل کیسے ہوگا اس کیا ایک میکنزم وضا کرنا اور رسپیکٹیو پروینچل گورننٹس کو ریکمینٹ کرنا کہ یہ جو فنڈز کلیکٹ ہو رہے ہیں ان کو اس طرح سے استعمال کیا جائے تو پوری ریلیف آپریشنز جو ہیں وہ پی ڈی ایم ایس کی رسپانسیبیلیٹی ہیں اور وہ ہی اس کام کو کر سکتی ہیں کیونکہ میں اس وقت گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں تو وہ جو فنڈز کلیکٹ ہو رہے ہیں رسپیکٹیو چیف منسٹرز کے اکاؤنٹس میں ان کا ہم نے ایک طریقہ کار نکالا ہے اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ڈیٹا کلیکشن ہوگی پھر ڈیٹا انالیسز ہوگی یعنی کہ مستحقین کی ایڈنٹیفیکیشن ہوگی اور اس کے بعد پیمنٹ ہوگی تو اس میں ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد مشابرت کے بعد شفافیت کے پیش نظر کچھ انویشنز ہم لائیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو ڈیٹا کلیکشن ہوگی وہ ٹیبلٹس سے ہوگی اور وہ آن گراؤنڈ ٹیبلٹس سے ڈیٹا کلیکشن ہوگی جہاں اگر آپ کسی ڈیمیج ہاؤس کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں سے اس سائٹ کی جیو لوکیشن پک ہوگی اس کے لیٹ لانگز جو ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ جو گھر ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں اس کے گھر کے مکین کے کہ یہ ڈیمیج ہو گیا ہے یا دوری طرح سے بسمار ہو گیا ہے سالات کی وجہ سے وہ اگزیکٹلی کہاں ہیں پھر جب ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا تو اس کا پورا پراسس ہے کہ ڈیٹا کلیکشن سائن آف کیسے ہوتی ہے ڈیٹا کلیکشن ٹیم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے سائن آف کرتے ہیں کس طرح سے ان کے یونیک لاغنز ہوتے ہیں جائے گا تو پھر اس ڈیٹا کے اوپر ہم پری فلڈ ایمیجز اور پلوسٹ فلڈ ایمیجز جو سیٹلائٹ ایمیجری سے جو ایمیجز لیے جاتے ہیں وہ سوپر ایمپوز کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گھر جو ڈیمیج اور ڈیمیج کمپنسیشن کلیم کر رہا ہے کیا وہ اسی ایریا میں ہے جہاں پر فلڈ آیا تھا یا اس کے باہر ہے تو یہ انالیسز کا ایک فیز ہے اور انالیسز کے فیز کے بعد جب ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا جب ڈیمیج گھروں کی سی این آئی سی جو مکین ہیں ان کے مالکان ہیں ان کے سی این آئی سی ان کے موبائل فون نمبرز کلیکٹ ہو جائیں گے تو وہ پھر ہم بینک کو دیں گے بینک اس کی اس کے چیکس کرے گا ویریفیکیشنز کرے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ کیا وہ ایک ہی فیملی کے تو دو لوگ کیا کلیم نہیں کر رہے کیا ان کا ڈیٹا تو انٹر نہیں کیا گیا اور اس کے بعد پیسے ان کے اکاؤنٹس کھول کے ان کے اکاؤنٹس میں ڈالے جائیں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ڈیمیج کمپنسیشن کی مد میں جو حکومتیں کمپنسیشن دیتی تھی وہ چیکس کے ذریعے دیتی تھی اور وہ چیکس ڈی سی کے پاس جاتے تھے ڈی سی اے سی کو دیتے تھے وہاں سے پٹواریوں کے پاس جاتے تھے اور اس کام میں بہت بدنوانی جو تھی خرچ کرنے کے لیے مشترکہ منصوبہ بندی چاہتے تھے حکومت کے ساتھ لیکن وفاقی حکومت کی ادم دلچسپی دیکھنے میں آئی ہے تو آپ لوگوں نے کیسے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی اور ان کا جواب کیا آیا جی جب پروینشل پی ڈی ایمیز ہیں وہ وفاقی حکومت کے ساتھ کولابریٹلی پر کام کر رہی ہیں مگر ہم چاہیں گے کہ وہ ڈیٹا شیرنگ میں ہمیں کافی مسئلہ آ رہا ہے ڈیٹا شیرنگ خاص طور پر بی آئی ایس پی میں ڈیٹا شیرنگ کے بڑے مسائل ہیں تو میں چاہوں گی کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو اس میں فسیلیٹیٹ کرے اگر ہمیں پی ٹی اے کی توسط سے کوئی ڈیٹا چاہیے تو میں چاہوں گی کہ وہ وہاں بھی ہماری معاونت ہو نادرہ بھی ہماری معاونت کرے سٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی ہماری معاونت کرے یہ چاروں وفاقی ادارے ہیں یہ صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ چاروں ادارے ہمارے ساتھ کولابریشن کریں گے ہماری معاونت صوبائی حکومتوں کی معاونت کریں گے کریڈٹ کارٹ ٹرانزیکشنز اس وقت جو ٹیلی تھان کی نتیجے میں جو کریڈٹ کارٹ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ ایک بڑے پیمانے پر وہ فیل ہو رہی ہیں 29 آگست سے اب تک 3.3 ملین ڈالرز جو ہیں وہ ریسیب ہوئے ہیں مگر 17 ملین ڈالرز سے زیادہ جو کی کریڈٹ کارٹ ٹرانیشنز جو ہیں ٹیلی تھان کے نتیجے میں جو آئی ہیں وہ فیل ہوئی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ یہ کیوں فیل ہو رہی ہیں کیا سناک کیا ہے کہاں پرابلم کیا ہے تو میری درخواست بھی ہے ایکسپیکٹیشن بھی ہے امید بھی ہے کہ یہ چاروں وفا کی ادارے یہ اس وقت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے پانیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ احساس پروگرام جو ہے اس کا اب کیا سٹیٹس ہے کیا صورتحال ہے کیا ابھی وہ آنگوئنگ ہے پروگرام کیونکہ اس کے حوالے سے بڑی چیمگوئیاں چل رہی تھیں کہ کرنٹ حکومت نے اس کو بند کر دیا کوئی کہہ رہا تھا نہیں بند ہوا تو آپ سے ہم کلیریفیکیشن چاہتے ہیں آپ کی کیا اطلاعات ہیں یہ احساس پروگرام اس وقت پنجاب میں پنجاب حکومت نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ وہاں احساس پروگرام شروع کریں گے ان کی کیابنٹ کمیٹی جو ہے اس نے احساس پروگرام کے لاؤ کو اپروف کر دیا ہے اور وہ اب اسیمبلی میں جائے گا اس کے علاوہ جو احساس راشن ریایت جو پہلا احساس کا پروگرام ہے وہاں پہ رول آؤٹ ہونا ہے اس کی بھی سمبری موف ہو گئی ہے کابینہ کے اپروول کے لیے اور اس کی جو تیاریاں ہیں رول آؤٹ کے لیے وہ پوری طرح مکمل ہے احساس راشن ریایت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ نیشنل لیول کا ایک پروگرام تھا جس کے بہت سی جو کے پی میں بھی چل رہا تھا پنجاب میں بھی چل رہا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو سکسٹی فائف پسنٹ کانٹریبیوشن تھی تھرٹی فائف پسنٹ جو کانٹریبیوشن تھی وہ سندھ بلوچستان اور باقی فیڈریٹنگ یونٹس میں بھی سندھ اور بلوچستان میں بھی چل رہی تھی اور باقی جو چار فیڈریٹنگ یونٹس تھے یہ جو فیڈرل لیول احساس راشن ریایت تھا اس کے پارٹیسپیٹنگ انٹیٹیز تھیں وہاں پہ فل ہنڈرڈ پرسنٹ یہ چل رہا تھا مگر یہ فرس جولائی کو یہ بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بند کر دیا گیا تھا تو اب پنجاب میں ہم نے اس کو دوبارہ سے شروع کیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ باقی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس پروگرام کو وہ بھی اڈاپٹ کریں گی اور اس کو چلائیں گی بہت شکریہ آدھا کریں گے سانیہ نشتہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی